نشانی ہیں ان لوگوں کیلئے جو ایمان لاتے ہیں جس پر بھی جن لوگوں نے جنوں کو اللہ کے شریک لہرا دیا حالانکہ ان کا خالق ہے اور بے جانے بوجھے اس کے لئے بیٹے اور بیٹریں تصمیح کرتی حالانکہ وہ پاک و بالاتر ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ کہتے ہیں وہ تو آسمان و زمین کا موجد ہے اس کا کوئی بیٹا کیسا ہو سکتا ہے جبکہ کوئی اس کے شریک زندگی ہی نہیں اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہ ہر چیز کے علم رکھتا ہے یہ ہے اللہ تمہارا رب کوئی خدا اس کے سوا نہیں ہے ہر چیز کا خالق لہذا تم اسی کی بندگی کرو اور ہر چیز کا کفیر ہے نگائیں اس کو نہیں پا سکتی اور وہ نگاؤں کو پا لیتا ہے وہ نائت باریک بھی اور باخبر ہے تو اس میں فرمایا کہ انہوں نے اللہ کی قدر نہیں پہچانی کیسے کی پہچان نہیں چاہیے جبکہ انہوں نے کہا کہ اللہ نے کسی بشاعت پر کچھ نہیں نازل کیا تو قریش کو اس وقت یہودی جو ہے نا وہ سکھاتے تھے حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حجرت نہیں فرمائی تھی لیکن حسد کے وہ خواب چڑھ گیا تھا تو قریش کے لوگ جہاں کے ان سے دریافت کرتے ہیں ہمارے ایک صاحب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں قرآن سنتے ہیں کہتے ہیں قرآن ہے اللہ کی طرف سے آیا ہے اور یہ اللہ کی طرف سے کتاب نازل ہوئی تو وہ انہیں شکھا پڑھا کے بھیجتے مختلف اوقات میں مختلف قسم کے سوالات اور اعتراضات وغرا وغرا تو انہیں میں سے ایک مرتبہ یہ بھی انہوں نے بتایا کہ جب ان سے جا کے کہاں بھی ہمارے ہاں ایک آدمی ہے اور نبوت کا عدابہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نبی ہوں اور میرے اوپر اللہ کی طرف سے کتاب نازل ہوئی تو جھٹ سے انہوں نے یوگیوں نے کہہ دیا ہمارے کشی بات کردوں کیسی انسان